محترم ناظرین اسلام علیکم اب آپ جبی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدر پیشتے کچھ آہل خبریں ہیں مزید رضا میں نظامبات میں پلسطین کی حمایل اور اسرائیل کی مضمت کرتے ہوئے ایک جماعتی احتجاجی جلسیام کا جماعت سامی نظامبات کی جانب سے احتمام کیا گیا اسرائیل کی جاریت نے پولی انسانت کو شرم سار کیا ہے اور اس کے اقلاف آواز مکانا ایمتیائی لازمی ہے فلسطین کے نیحتے اور بے گناہ مسلمانوں پر ظالمانہ اور ویشیانہ بمباری کرنے والے اسرائیل کے قلاب غم و غصے اور برامی کا اظہار کرنے اور مردانہ وار عرض مقدس کے لیے جد و جہد کرنے والے فلسطینیوں کی تائید و حمایت اور ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے مزید رضا بے گاہمتی بازار نظامبات میں جماعت اسلامی نظامبات کی جانب سے دعایا اجلاس کا انخواہ تعمل میں رہا گیا اس جلسے کی صدارت نائب امیر حلق جماعت اسلامی تلنگانا محمد ازر الدین نے کی جبکہ مہمان مخرید میں مولانا مفتی صائد اکباس در تنظیم تحفظ قطم نبوت مولانا چاوید بے کمری نمائن در جماعت اسلامی نظامبات حفظ محمد لائقان صدار جلال جمعیت العلماء مولانا افروز فیضی امیر ایل حدیث نظامبات مولانا مفتی شمیم احمد صدر وفاق العلماء نظامبات مولانا حیدر خاصمی شریعہ بور نظامبات اور دگر شامل تھے جنہوں نے تفصیلی انداز میں عرض مقدس کی حقائق اور اسرائیل کے منصوبہ بند جابیرانہ خبزے سے سامائن کو واقف کروایا اور حماس کی کاروائی کے حقیقی محرکات سے واقف کروایا آخر میں مولانا مفتی صائد اکبر نے رقہ تنگیز دعا فرمائی جبکہ اس جلسے کی کاروائی محمد یقین الدین صدر ریاستی آئیٹا نے چلائی اس جلاس میں جماعت اسلامی کے تمام عمراء مخامی اور عراقیر جماعت کی بڑی تعداد کے علاوہ کئی فرزندان توحید شریک تھے کہ ہم ایک جسم کے معنی میں آبادی اور حکمران میں فرق ہے ساری دنیا کی مسلمان اس بات کا مزید اور پیان دیا کہ امت مسلمہ اس نبی کی امت ہے اور ایک جسم ہے اور اگر یہ جسم پیلائی کی دیوار ہو جائے تو یہ کیا ہے سہتے ہیں جو ہمارا مخاملہ کر سکے کل گزشتہ میں نے اس کو پڑا ہے ایک معصول لڑکی ہے چھوکی سی اس کے ہاتھ میں بائنار ہے بائنار اوپر یہ عبارت نکھی ہوئی ہے لڑکی کے عام خوصے آسو جاری ہیں عبارت کیا تھی وہ مات الفرح بقلوبنا کما مات انسانیت بقلوبکو ہمارے دلوں سے خوشیاں ایسے ہی چھین گئی ختم ہو گئی جیسا کہ تمہارے دلوں سے انسانیت ختم ہو گئی پوری انیس سو سیسٹ سے لے کر آج تک کی یہ فلسطینی آمام کی جدو جہد ہیں بلکہ میں اگر تاریم کو پیشے جاؤں انیس سو پندرہ اور سترہ سے وہاں سے ان کا آباد ہوتا ہے جب فلسطینیوں کی تعداد صرف وہاں پر ایک فیصد تھی وہاں سے بڑھ کر آج لاکھوں کی تعداد میں یہودی آباد ہیں اور یہی یہودیوں نے جو اقوام متحدہ کے ذریعے سے ملک فلسطین کی تقسیم کی گئی انیس سوٹالیس میں یو اینل کے کمیشن کے ذریعے سے اور مختلف قراردادوں کے ذریعے سے اسرائیل کو پچ پک فیصد زمین دی گئی اور فلسطینیوں کو پیتالیس سیسد زمین دی گئی لیکن انیس سو سیسٹھ کی جن کے بعد سے لے کر آج تک اسرائیل اپنی آبادیوں کو پڑھاتا جا رہا ہے ادھر زفا غربیہ جیسے ہم کہتے ہیں مغربی کنارہ وہ مغربی کنارہ کو پھٹھنگیلتا جا رہا ہے اور غزہ کی حالت تو آپ کو معلوم ہے یارہ بہی تیتالیس کلومیٹر کا ایک ٹکڑا ہے ایک پٹی ہے اسی وجہ سے اس کو غزہ کی پٹی کہتے ہیں اس تین طرف سے زمینی راستہ ہے اور ایک طرف سے سمندری راستہ ہے اور یہ تینوں راستے پہرے میں ہیں دو راستے اسرائیل کی طرف سے جو دیوار پر آئی گئی ہے تیز لٹ سے اونچی دیوار زمین کے درد کی گہری دیوار کہ یہ مسلمان اس طرف آنے نہ پائیں یہودیوں کو کوئی خطرہ نہ ہو اتنے حصار کے باوجود آج یہ حملے کر رہے ہیں اور ایک طرف مصر کا راستہ ہے جسے رفع کراسک کہتے ہیں وہ بھی مصر یہودیوں سے کچھ کم نہیں ہے کبھی بھی اس نے زہد کے مطلب پر اس کراسک کو نہیں کھولا ہے آج بھی سات اکٹوبر سے لے کر آج تک یہ جنگ جاری ہے صرف کل یہ دروازہ کھولا گیا ہے گیٹ کو کھولا گیا ہے اور بیس ٹرک سامان غزہ کے اندر تاخل کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ ہے حالات جس سے یہ لوگ دو چاہتے ہیں زمین النبی نے غیر الحق اور یہوں نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہوں نے قتل کیا حضرت یہیہ علیہ السلام کو قتل کیا اور اسی پر بس نہیں بلکہ حصال اسلام کو قتل کرنے کی بڑی سرالش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اپنی دروازہ پاک میں اٹھا لیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے خدم خدم پر اقصاد پہنچایا یہی وجہ ہے کہ لبید ابن عاظم جو یہودیوں کا سب سے بڑا جانو گر تھا انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر جانو گیا تھا اسے پر بس نہیں صحیح مخالی کی حدیث ہے کہ یہودی عورت نے زہر میں خانہ ملایا اور نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور اس طریقے سے آپ نے چند نوالہ خوایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار بچایا جب اس یہودی عورت سے بنا کر پوچھا گیا کہ تم نے خانے میں زہر کیوں ملایا تو اس نے صاحب دور پر کہا کہ میں نے خانے میں اس لئے زہر ملایا کہ اگر یہ حقیقت میں نبی ہے تو زہر اس کو نقصر نہیں پوچھائے گا لیکن اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہمیں اس سے نجات مل جائے گی اور یہ سارا مجموع حکومت ہنگ سے مداربہ کرتا ہے کہ ہماری جو اصابتہ روایات ہیں اور اصابتہ جو خالدہ برسی ہے اسی کو اختیار کرتے ہوئے ہم فلسطین کے ساتھ دھیلیں اور مظلوموں کے ساتھ دھیلیں قدیشتہ جمعہ میں ایتاہ قرمی میں دھوا کا احتمال کیا گیا تھا اس میں حضرت مولانا مستی سیدت برسا حضرت برکاہ دوم العالیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو مظلوم لوگ فلسطینی لوگ بیت المخدس کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ انہی کا حق ہے وہ ایمان کے آنہ درجے پر ہے یقین کی آلہ درجے پر ہے اور جس حالات کا سامنا کر رہے ہیں ہم شاید ایک دن چوبیس ہنے بھی ان حالات کا سامنا نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم ان مظلوموں کے لیے دعا کریں اور سڑکوں پر آ کر جمہوریت کے دائرے ہیں اجازت لے کر خانون کے تحت ہم یہ جو خانون کے تحت چلانے والے لوگ خیر خانونی کام کر رہے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں محمد علی شبیر نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ وہ کام ریڈی سے ہی انتخابات میں حصہ لیں گے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں انہوں نے کہا کہ شکست سے خوزہ دا کیسیار کے ہمیں اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان افواہ میں کوئی صداقت نہیں ہے میں کام ریڈی کا بیٹا ہوں اور کام ریڈی سے ہی انتخابات میں حصہ لوں گا اور میری جیت یقینی ہے سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے تمام ہندو بھائیوں کو دیسرے کی دلی مبارک بات دی اور کہا کہ آج کے دن کو ہندو بھائی بہت ہی مبارک مانتے ہیں انہوں نے دعا کی کہ ان کو ہر خوشی نصیب ہو اس موقع پر محمد علی شبیر نے ایک اہم وضاحت کی کہا کہ کس دن سے بعض بکلائے ہوئے لوگ اس بات کا پروپرگنڈا کر رہے ہیں کہ محمد علی شبیر کام ریڈی سے اسمبلی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے انہوں نے کہا کہ یہ محض افوا ہے میں یہاں سے خطعی دستبردار نہیں ہو سکتا کیونکہ کام ریڈی میرا وطن ہے میں یہاں پلا اور بڑا ہوں یہاں کے لوگ میرے اپنے ہیں اور مجھے بھی یہ لوگ اپنا مانتے ہیں میں جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت میری کوئی پیچان نہیں تھی اس وقت کام ریڈی کے میرے اپنے لوگوں نے مجھے محبت اور قلوص سے نوازا اور ایک نئے نوجوان کو اسمبلی کے لیے کامیاب بنایا اور آج میں کام ریڈی کے عوام کے بدولت ہی بہت ہی مشہور و معروف ہو چکا ہوں میری ایک پہچان ہے اور اب میں کیسے ان کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو جا سکتا ہوں ایک وقت تھا اس وقت کی وزیر اعلیٰ ویس را شکر نے سروے کے بعد نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد علی شبیر تم کام ریڈی سے ہار جاؤ گے لہذا کسی دوسرے محفوظ حلقے سے انتخاب لڑو میں تمہیں کامیاب بناوں گا لیکن اس وقت بھی میں نے ہار کو خبول کیا مگر کام ریڈی چھوڑ کر کہیں بھی نہیں گیا اور اب جبکہ میری کامیابی کے امکانات بہت زیادہ بتائے جا رہے ہیں تو پھر میں کیوں کسی اور مقام کی طرف جاؤں یہ صرف مجھ سے خوف زدہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ ان کا وزیر اعلیٰ میرے سامنے شکست سے دو چار نہ ہو جائے کیونکہ کام ریڈی کے عوام جانتی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ محض ٹورسٹ کے طرح کام ریڈی آ رہے ہیں اور انہوں نے گجویل کے عوام سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ کام ریڈی سے نہیں گجویل سے ہی اپنی نمائندگی پر خرار رکھیں گے اور کام ریڈی سے استفادے دیں گے اس بات کی وزیر اعلیٰ کو کام ریڈی کے عوام سے وضاحت کرنی ہوگی کہ کہیں وہ کام ریڈی کے عوام کی اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے محمد علی شبیل نے کہا کہ دس سال سے ریاست میں بی آر ایس کی حکوماتیں اس دوران وزیر اعلیٰ نے کام ریڈی کے لیے کیا 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 یہاں پر پرانیتہ چیولہ اسکیم پر عمل آباری ہوئی اور کونسی اہم اسکیم سے کام ریڈی کو فائدہ پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ کام ریڈی میں مذہبی منافرت کی ہوا کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کام ریڈی کی باشا اور عوام ان کو مناسب سبق سکھائے گی انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نہیں کوئی بھی ہمارے سامنے آئے ہم ان کا خیر مقدم کریں گے اور دوستانہ ماحول میں مخابلہ کریں گے اور کام ریڈی کے عوام خود ہی فیصلہ کرے گی کہ کون ان کا ہے اور کون ان کو چھوڑ کر بھاگنے والا ہے انہوں نے کہا کہ میرا جینا اور منا سب کام ریڈی میں میں نا ایلا ریڈی جاؤں گا اور نہ ہی جبل ہیلز بلکہ کام ریڈی کے عوام پر بھرپور اعتماد رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ کام ریڈی کے لوگ مجھے اپنا مانتے ہیں اور مجھے کامیاب بنائیں گے میں ایمانداری سے الیکشن لڑوں گا اور کیسیر سے بھی امید ہے کہ وہ عوام کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ بات کریں گے محمد علی شبیر نے آخر میں کہا کہ وزیر اللہ کام ریڈی نہیں آ رہے ہیں بلکہ وہ اپنی سیاسی ساپ کو متاثر کرنے اور اپنی سیاسی زندگی کے خاتمے کے لیے کام ریڈی کا رخ کر رہے ہیں نیت کے لیے من چی روز من思 اندرام گوڑ رونڈ اکاش رہا لیچے ناوٹی عرس کی پادی سمچھرالو ایک ایک اوکار سمی جواب تک کرایا جواب تک کرا شاور دیکھنم موسیقی 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 مجھے سنسل بخير میں نے کامارٹی پراغ جا ہونا ہے میں کیونے کے لئے کو دور کر تھا میں بے جانب موضوع موضوعی جنگ میرے ہیں میں سے جناب کامارٹی پراغ جو مجھے سنو میں نے اپنی منشی تجھے سنو میں نے اپنی منشی ضروری مجھے سنتانی میں نے یہ گنڈل لکہ کئی سنو اس کو أود کرتا ہے میں نے کامارٹی پراغ جہس سنو موسیقی 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 مجھے ملکس کے بعد ایک دور ہے سیڈز پہ درہ ملتے ہیں وہی ووسیت کے دور ہے وکانسμε سٹاٹ کرنے گا ہمارے مسمی رسمی سے دسکس کر کے بولے گا یہاں پہ اوشwon کو دور کرنے کے لئے ماشاءاللہ سڈورپنٹ ہوتا ہے سپورٹ سڈورپنٹ ہوتا ہے اس کی لئے ہم لوگ یہاں بیک اکیڈمی خین یہ تھی کچھ خبریں مزید خبروں کے ساتھ تیر ملاقات ہوگی تب تکین دے اجازت اللہ حافظ